ویلکم ٹو فالکن ایکسل ایکڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ایکسل میں لیکچڈ نمبر تھری پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ہوم ٹیپ کے بارے میں ہوم ٹیپ میں آج ہم پڑھیں گے کٹ کے بارے میں کاپی کے بارے میں پیشٹ کے بارے میں پیشٹ سپیشل کے بارے میں اور فارمیٹ پینٹر کے بارے میں اور ساتھ میں اس کمانڈ میں ہم ڈسکس کریں گے بولٹ، ٹیلک، انڈرلائن، بارڈر اپلائی کرنا کلر سکیم چینج کرنا فاؤنڈ کلر چینج کرنا اور تحریک کا سائز چینج کرنا یعنی دو گروپ کے بارے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلپ بورڈ گروپ اور فاؤنڈ گروپ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لاسٹ لیکچر میں نے فائل بٹن کے بارے پڑھایا تھا اور آج نیکس لیکچر ہوں پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر نوبر تھری میں ہوم ٹیپ کے بارے میں تو ساتھ سے پہلی جو کمانڈ اس میں آ رہی ہے وہ ہے کٹ کہ کسی بھی تحریک کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ پر لانے کے لیے آپ نے کٹ اور پیسٹ کا یوز کرنا ہے تو ساتھ سے پہلے میں اس کا زوم بڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹا کلیرلی نظر آئے تو یہاں سے نیچے سٹیٹس بار سے ہم نے زوم اس کا بڑھایا اب اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا آپ رائٹ کر لیں فرض کیجئے میں نے یہاں پہ پر پیکٹس کرنے کے لیے نیم ٹائپ کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کلاس ٹائپ کر لیا رول امبر ٹائپ کریں گے ٹائپ کسٹمال کر کے آگے جائیں گے سبجٹ ٹائپ کرتے ہیں مارکس ٹائپ کرتے ہیں اینڈ ٹوٹل ٹائپ کرتے ہیں اس طرح سے ڈیٹا رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ڈیٹا کو یہاں سے کٹ کر کے کہیں اور آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو آپ اس تحریک کو سلیٹ کریں گے اور سلیٹ کرنے کے بعد ہم کٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہم کٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کی جو کمانڈ ہے وہ اپلائی ہو چکی ہے اب اس کے بعد جیسے ہی کسی دوسرے سل میں ہم کلک کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد اور ہم پیسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ تحریر وہاں سے موو ہو کے نیچے آ جائے گی تو اسے کہتے ہیں کٹ اور پیسٹ اگر ہم اس کی کپی بنانا چاہتے ہیں فرس کیجئے میں چاہتا ہوں یہ ڈیٹا جو میرے پاس ہے وہ یہاں پر بھی رہے اور کسی اور جگہ بھی ہم اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد ہم نے اس سل میں کلک کرنا ہے جس سل میں ہم اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اور ہم جیسے ہم پیسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ تحریر دیکھیں یہاں سے وہاں پر پیسٹ ہو رہی ہے اب جب تک آپ کی یہ سیلیکشن موجود ہے تب تک اس تحریر کو آپ بار بار پیسٹ کر سکتے ہیں مگر جیسے ہی کسی بھی سل میں کلک کریں گے آپ اور کچھ بھی رائٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکشن یہاں سے ریموو ہو جاتی ہے اور پیسٹ کی کمانڈ بھی یہاں پہ ڈیسیبل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم کٹ کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں نیچ کمانڈ ہم بات کریں گے پیسٹ سپیشل کے بارے میں کہ اگر آپ کسی بھی تحریر کو اگر پکچر کی صورت میں آپ اسے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے یہ ایڈٹ نہ ہو اور سے پکچر موڈ میں آپ اس کو سیپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس سیل میں اس شیٹ میں جانا ہے یا اس فائل میں آپ نے جانا ہے جہاں پر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پیسٹ پہ آنا ہے پیسٹ کے ڈراؤپ ڈاؤن پہ آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کمانڈ اس میں آ رہی ہے پیسٹ آئیز پکچر تو جیسے میں نے paste as picture پہ click کیا تو یہ تصویری شکل میں آپ کا data یہاں پہ save ہو چکا ہے اب اگر ہم delete کریں گے تو یہ مکمل data ہی delete ہوگا ایک ادور delete نہیں ہوگا یعنی اس کے اندر editing impossible ہے اس کے بعد next command ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں format painter کے بارے میں کہ format painter کیا کام کرتا ہے آپ کے text پہ apply کی گئی formatting یعنی آپ نے کسی بھی ایک تحریف پہ آپ نے کوئی formatting apply کی ہے آپ نے اسے bold کیا italic کیا color change کیا found style آپ نے change کیا یا size change کیا اب وہی style آپ نے کسی دوسری تحریف بھی apply کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ سی یہ ساری commands apply کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے صرف format painter کا use کرنا ہے فرض کیجئے میں نے یہاں پہ ایک نام لکھا میں نے یہاں پہ نام type کر لیا falcon اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ type کر لیا computer academy اب میں چاہتا ہوں کہ جو style میں falcon پہ apply کروں وہ computer academy پہ بھی apply ہو جائے اسی لئے میں نے یہاں پہ bold کیا اس کو italic کیا underline کیا اور یہاں پہ میں نے all border بھی کر دیا اور یہاں سے ہم نے اس میں shade بھی apply کر دیا found color بھی ہم یہاں پہ اس کا change کر لیتے ہیں جیسے میں نے blue کر لیا اور یہاں پہ click کر کے found کا size ہم یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے ہم points میں بھی found کا size بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اچھا سا found دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ والا style apply کر دیا اور یہاں پہ double click کرتے ہیں جیسے میں نے double click کیا تو آپ کی تحریک کے مطابق cell adjust ہو گیا اب یہی style ہم apply کرنا چاہتے ہیں computer academy پہ آپ نے اس کے اوپر click کیا click کرنے کے بعد format penter پہ ہم آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس cell میں click کرنا ہے جس cell کے اندر آپ کی تحریک لکھی ہوئی ہے جس پہ آپ formatting copy کرنا چاہتے ہیں اور جیسے ہم نے یہاں پہ click کیا اور یہاں پہ double click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہی style آپ کا یہاں پر بھی apply ہو چکا ہے یعنی آپ کو دوبارہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی امید ہے آج کس لیکچر میں بہت کچھ new سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہم نیکس لیکھنے دوستوں کے لیے